بہت بہت دنیوت سبا پتی جی آپ نے مجھے اس بھیل پہ بولنے کا جواب سار دیا میں مانینہ پردان منطری نرندر موڈی جی اور مانینہ شکشہ منطری درمیندر پردان جی کہ دوارہ اس بھیل کو جو سنسد ملائے اس کا سواگت کرنے کیلئے اور اس کو سمرتھن کرنے کیلئے کھڑا ہوں تلانگانہ میں سنٹرل ٹرائبل یونیورسٹی جو کی یونیورسٹی ایکٹ کو امن کر کے اسٹابلش جو کرنے جا رہا ہے جس کا نام سماکر سرکہ سنٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کے نام سے رکھا جائیں گے دیش کے ایٹ پوائنٹ سکس پرسن پپولیشن جو ہمارے ٹرائبل کمیونٹی کے ہیں ہم سب کے اور سے سواگت کرتے اور دنیوت دیتے ہیں مانینہ پردان منطری جی نے ٹرائبل کمیونٹی کے لیے اس نو سال کے کاریا کل میں بہت کچھ کیا میں ایک ایک کو دورہ کے پورا سپیچ لمبا نہیں کروں گا لیکن ایک فوکسٹ یونیورسٹی اسٹابلیسٹ کر کے جن جاتی سمودیا کو ہائر ایڈیوکیشن اور کوالیٹی ایڈیوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ موڈرن ایڈیوکیشن جس طرح ابھی میرے سے پہلے تپرگاؤں سب بتا رہے تھے ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہائر ایڈیوکیشن میں اس سنٹرل یونیورسٹی میں ٹرائبل کمیونٹی کے کلچر ہے ٹرائیڈیشن پہچان ان کے بارے میں تو سٹڈی ہوگا ہی لیکن سادھی ساتھ ادھو نکتہ ہو آئی آئی ٹی ہو آئی آئی ایم ہو دنیا لیول کے ایڈیوکیشن ٹرائبل کمیونٹی کو ملے اور نون ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ بھی اس میں آکے ٹرائبل کے بارے میں جانکری حاصل کرے یہ ہم سب چاہتے ہیں آج پردان منطری جی دوارہ اس ٹرائبل یونیورسٹی کے نام ماں سما کر ساراکا دیوی جی کے نام سے رکھے ہیں اور ہم سب اس کا دنیاواد دیتے ہیں اس سے پہلے جو جان جاتی ہے گورب دیواز پندرہ نویمبر سے منانا مانے پردان منطری جی نے شروع کیا تھا جس کے ذریعے بھگوان بھرسا منڈا جی کہ پریڑنا سبھی ٹرائبل کمیونٹی کو دیتے ہوئے اور اس دیش میں ٹرائبل کمیونٹی کے چاہے فریڈم فائٹر ہو یا اس دیش کو بنانے میں ہو ٹرائبل کمیونٹی کے یوگدان کو سنوارہ اس بات کیلئے دنیاواد دیتے ہیں مانینہ پردان منطری جی نے اس نو سال میں ٹرائبل کمیونٹی کے انتی کیلئے وکاس کیلئے دوہزر چودہرہ سے دوہزر تیرہ بیس تک چار ہزر چار سو پچانہ میں سے لے کے بارہ ہزار چار سو باسٹ کروڑ روپے کے بجٹ کیول ٹرائبل منسٹری کی دوہرہ کھرچ کر کے چاہے وہ لور ایجوکیشن میں ہو ہائر ایجوکیشن میں ہو یا آوریل انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہو بہت کچھ کیا میں لڈاک سے آتا ہوں لڈاک جو کی پورا پپولیشن نائنٹی سکس پرسن جو ہے ٹرائبل کمیونٹی آتے ہیں اس میں میجر ایڈ ٹرائپس جو ہمارا آتے ہیں کیبل ارگون کمیونٹی کو چھوڑ کے تو پورے لڈاک کے کمیونٹی بھی چاہتے ہیں ٹرائبل کمیونٹی بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا شکشہ ملے اچھ شکشہ ملے کوالیٹی ایجوکیشن ملے جس کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم مانینہ منتری جی کو دنیوات عرپیت کرنا چاہتے ہیں سندو سنٹرل یونیورسٹی لڈاک میں الگ سے بیل لاکے ہمیں دیا اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لڈاک دیا اس کے علاوہ سنٹرل انسٹیٹ او بودی سٹیڈیز کو ڈیم یونیورسٹی کا درجہ دیا اتنے کام جو ہے ابھی لڈاک کے ٹرائبل کمیونٹی کے ایجوکیشن کے لیے ہو رہا ہے سادی ساتھ میں اس بیل کے مدیم سے مانینہ منتری جی سے نویدن کرنا چاہتا ہوں لڈاک کے کسی بھی ایک یونیورسٹی کے انترگت ٹرائبل ریسارچ انسٹیٹیوٹ ہونا بہت ضروری ہے میں یہ آپ کے مدیم سے مانگ کرنا چاہتا ہوں جس کے مدیم سے پورے دیش بر میں ٹرائبل کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ویشیز روپ سے لڈاک کے الگ الگ ٹرائبل کے بارے میں جانکاری حاصل کرے ریسارچ کرے اس پہ ان کے انتیق کیلئے کیا کرنا چاہیے جیو پولٹیکل سٹیٹیجیز کے چینجز میں کیا ہونا چاہیے میں یہ بھی مانگ کرنا چاہتا ہوں لڈاک میں جیس طرح میں نے بتایا کہ ٹرائبل کمیونٹیز کافی ہے اس میں سے کچھ کمیونٹی بہت کم پپولیشن میں ہے جیسے کہ ہمارا آرین کمیونٹی ہو شنہ کمیونٹی ہو یا بلتی کمیونٹی ہو یہ ختم ہونے کے تعداد پر ہے پپولیشن بہت کم ہے اور آرین کمیونٹی جو ٹرائبل کمیونٹی ہے آرین پورے دیش دنیا سے بہت ساری ٹوریسٹ ان کو الگ سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں وہ الیکزینڈر کا ڈیسنڈن ہے ان کا الگ الگ اتحاس ہے اور یہ اس کو بچائے رکھنے کے لئے ان کے پپولیشن کو بچائے رکھنے کے لئے ان کے بھاشا کو ان کے پہچان کو ان کے سانسکریٹی کو بچائے رکھنے کے لئے ٹرائبل ریسارچ سنٹر لڈاک میں ہونا بہت ضروری ہے سادی ساد میں آپ کے مدیم سے مانینیہ منتریجہ اور مانینیہ سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ لڈاک کے ان ٹرائبل کمیونٹیز کو جو ختم ہونے کے تعداد پہ ہے جو ولنریبل ہے ان کو یونیسکو میں جو ہے انٹینجیبل ہیریٹیج کے نام سے گوشت کرے اور منیسٹری آف کالچر ہو منیسٹری آف ٹرائبل کے اور سے سپیشل فوکس دینے کے آواز شکتا ہے اور پورے ہمالین شیطر میں جتنے بھی ٹرائبل کمیونٹی رہتے ہیں زیادہ تر بوٹی باشا کو بولنے والے لوگ ہیں میں سرکار سے مانگ کرنا چاہوں گا بوٹی باشا کو بھارت کے آڈوی آنو سوچی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ جو سپیسیفک ٹرائبل کمیونٹی کے جو باشا ہیں داردی آریا ہو شننا ہو بلتی ہو یا پورکی ہو ایسے زبانوں کو بھی پرموٹ کرنے کے ضرورت ہے پریضاب کرنے کے ضرورت ہے میں یہ آپ کے مادیام سے مانگ رکھنا چاہوں گا شکشا کے بات ہو رہا ہے تو میں بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اگلاویا موڈرل ریزیڈنشل سکول حالانکہ منسٹری آف ٹرائبل کا بھی شہ ہے لیکن ایک بات میں آپ کے مادیام سے منطر لائے کہ سنگیان میں لانا چاہوں گا ایک تو میں مانیا پردان منطری جی کو بہت بہت آبار ویق کرنا چاہوں گا کیونکہ پہلے اس کا اگلاویا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر اگلاویا موڈرل ریزیڈنشل سکول دیش میں بہت بڑھا کے ان میں سکولرشیپ ریزیڈنشل فیسیلیٹیز بہت کچھ دے رہا ہے لیکن نیا اگلاویا موڈرل ریزیڈنشل سکول کھولنے میں جو کرٹیریا رکھا ہے اس میں ہیلی ایریاس کے لیے ایک بلوگ میں بیس ہزر پاپولیشن ہونا ہوگا سر یہ ہیلی ایریاس میں آس امباؤ ہے میں آپ کے مادیام سے سرکار سے بنیتی کرنا چاہتا ہوں میں مثال دینا چاہوں گا جیسے کہ ہمارے ارونیچل پردیش میں ٹوئنٹی سکس میجر ٹراب ہے ان کے وہاں ایک ڈسٹک آتا ہے جس میں پانچ چھ ہزر پورے ڈسٹک کا پاپولیشن ہے اب ایک بلوگ میں بیس ہزر پاپولیشن ہم کہاں سے لائیں گے میرے لاداک کے زنسکر شیطر میں تین ایڈمنیسٹریٹی بلوگ ہے ٹوٹل پاپولیشن تیرہ ہزر ہے میرے نبرا میں ٹوٹل تیرہ چودرہ ہزر پاپولیشن ہے وہاں پہ تین بلوگ سے اب ہم چاہتے ہیں اس ایریا میں جہاں ٹرابل لوگ رہتے ہیں ہمارے آرین ویلی میں ہمارے دراز میں یہاں پہ یہ اگلاویہ موڈل ریزیڈنشل سکول کھولنے کے لئے پاپولیشن کا سنکھیہ کا جو یوگیتہ رکھا ہے وہ کبھی فلفل نہیں ہوتا ہے جس کے قارن سے ہمارے ٹرابل کمیونیٹی اس اگلاویہ موڈل ریزیڈنشل سکول سے ونچید رہتے ہیں میں آپ کے مادیام سے سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کریٹریہ تھوڑا ریلیکس کر کے پاپولیشن کا سنکھیہ کام کرے سر لاسٹ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے سر ایک منٹ لوں گا زیادہ نہیں لوں گا سر ٹرابل کمیونیٹی کے جب ہم بات کرتے ہیں لداغ میں تین وائل لائف سینکچوریز آتے ہیں چانگتانگ نوبرا اور کراکورم جیس میں ابھی وہ بننے کے پروسیجر میں یہ وائل لائف ایک نائنٹین ایٹی سیون دوارہ لائے گیا ہے جو ابھی فائنل سٹیج پہ بھی نہیں ہوا ہے فائنل نہیں ہے لیکن ایڈمنیسٹریشن کے یہ مجھے لگتا ہے آئی ایف ایس اور آئی ایس کے ہی جگڑا ہے جس سے واجہ سے ہمارے لوگ سفر کر رہا ہے سر میں اس کو کلوز کر رہا ہوں سر اس کا ڈیمانڈ رگ لیتا ہوں پورا بیگراؤنڈ نہیں بتاؤں گو پورا ڈیمانڈ رکھوں گا سر ہمیس نیشنل پاک کا ٹوٹل ایریا جو ہے تین ہزار تین سو پچاس ہے جس کو گراؤنڈ پہ پانچ ہزار کو رکھا ہے چار ہزار ہمارے چانگتانگ چار ہزار سکوئے کلو میٹر چانگتانگ کول ڈیزر وائل لائف سینکچوری کا ہے گراؤنڈ پہ اٹھارہ ہزار کو کیپچر کر کے رکھا ہے کارا کنم وائل لائف سینکچوری پانچ ہزار سکوئے کلو میٹر ہے جس کا پندرہ ہزار سکوئے کلو میٹر گراؤنڈ پہ کیپچر کر کے رکھا ہے کیول وہاں کے ریزیڈینٹ کو نہیں دومیسیل کو نہیں انڈیجینیس کو نہیں بلکہ دیش کے سٹیٹیجیکل پوائنٹ آف ویو سے انفرسٹرکچر ڈیبلوپ کرنے میں ہمیں دکت ہو رہا ہے سر اس لیے میں آپ کے مدیم سے سرکار سے مانگ کرنا چاہوں گا اس کو ریشنالائز کریں اور جہاں جہاں ہیومن ہیبیٹیشن ہے وہ سارا ایکسکلوڈ کر کے ایجوکیشن شکشہ میں ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دے ایکونومی ایفیرز میں ہو سریکچر ڈیبلوپ میں